میں بھارت کو بھارتی اتاکی معنیتہ کے آدھار پر شیر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں پت کے پرکرتی کے لوگوں کی دنچریا کیا پت پرکرتی مانے چودے سال سے اوپر اور ساٹھ سال کے نیچے ان کی دنچریا کیا پت پرکرتی کے لوگوں کو کف کا اثر کم ہو جاتا ہے پت تھوڑا بڑھتا ہے وات ان کے پاس کم ہی رہتا یا بلکل نہیں رہتا اب پت پرکرتی کے لوگوں کو زیادہ سونا جروری نہیں ہے ان کا پت ہے کف تو ایسے ہی شانت ہے تو زیادہ سونا جروری نہیں معنی پت پرکرتی کے لوگ اگر آٹھ گھنٹے سو رہے ہیں سات گھنٹے سو رہے ہیں تو بھی چلے گا نیونتم نید کتنی ہونی چاہیے آپ کہیں پت پرکرتی کے سب لوگوں کو جن کی عمر چودے پندرے سال سے لے کے ساٹھ سال ہے ان کی کم سے کم نید آٹھ گھنٹے کی رہے تو اچھا ہے لیکن اس سے بھی کم رہ سکتی ہے کیا سات گھنٹے ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے تھوڑا پریاست کرنا پڑے گا چھے گھنٹے بھی ہو سکتی ہے چھے سے کم نہیں اور آٹھ سے زیادہ نہیں ایسے مان لیجی تو پت پرکرتی کے لوگوں کو چھے گھنٹے سے کم نہیں سونا آٹھ گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا اب اس کے حساب سے دنچریا تیہ کریے تو آٹھ بجے سو جائیں مان لو آپ بھی ایسے ہی مانیں بھاگوٹی جی کہتے ہیں سوریہست کے دو گھنٹے بعد سو جائیں بچے بھی بڑے بھی تو آٹھ بجے آپ سو جائیں تو آٹھ سے آٹھ چار بج گئے نا چار بجے اٹھیں آپ کے لئے اٹھنا بہت ضروری ہے برحم مہورت میں پت پرکرتی کے لوگوں کا اٹھنا بہت آوشک ہے بچے نہ اٹھیں تو چلے گا آپ کو تو اٹھنا بہت ضروری ہے کیوں اگر آپ چار بجے اٹھتے ہیں تو اگلا پورا دن آپ کا بہت بہترین اور ویوستت ہے اور چار کے بعد اٹھیں گے تو پورا دن ڈسٹرب ہے کیوں کیوں کی جو جو کرنا ہے آپ کو وہ چار بجے سے لے کے ہی شروع ہوگا چار بجے اٹھیں آپ نے پانی پیا جو میں نے پہلے ہی بتا دیا اوشہ پانچ جس کو کہتے ہیں پھر شوچادی کے لئے آپ گئے دس پندرہ منٹ مان لیجئے اس میں گیا پھر باہر آپ نکلے دنت دھاون شبد استعمال کیا دنت دھاون کریں معنی دانت ساف کریں اب دانت ساف کیسے کریں پت پرکرتی کے لوگوں کو ہمیشہ دانت ایسی چیز سے ساف کرنا جو کشائے ہو سواد میں تکت ہو سواد میں کشائے سمجھتے ہیں کڑوا جو سواد میں کڑوا ہے اور تکت ہے ایسی چیزوں سے آپ کو دانت ساف کرنا ہے کیونکہ پرکرتی آپ کی پت کی ہے تو پت کو کم کرنا کنٹرول کر کے رکھنا یہ کشائے اور تکت سواد کی چیزوں سے ہی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیم کا داتن کریں جو کشائے بھی ہے تکت بھی ہے باغ بٹجی نے کال گیٹ کے لیے منع کیا ہے کال گیٹ تھا ہی نہیں تو لکھا بھی نہیں ہے انہوں نے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نیم کا داتن کریں اور نیم سے بھی اچھا ایک داتن انہوں نے بتایا مدار مدار سمجھتے ہیں مدار کا ایک پیوڑ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نیم سے بھی اچھا ہے کیونکہ وہ اور زیادہ کشائے ہیں اور زیادہ تکت پھر ایک ہے بابول پھر ایک ہے ارجن ارجن کی چھال آپ نے پیا ارجن کی داتن بھی ہوتی ہے تو ایسے وارے برکش انہوں نے بتایا ہے نیم ہے مدار ہے ارجن ہے پھر یہ جو ہوتا ہے عام بابول ہے عام ہے امرود ہے ایسے بارے برکشوں کا انہوں نے ورنن کیا ہے کہ ان کی داتن ہی کرنا اس کے آگے تیرے وے برکش کی نہیں اور وہ ڈیٹیل لکھا ہے کتاب میں آپ لے سکتے جب انہوں نے آگے لکھا ہے وہ میں ابھی بتا دوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیون میں جو رتو ہے گرمی ہے پھر سردی ہے پھر برسات ہے تین تو مکھی رتو ہے پھر ان کی اپ رتو ہے تو چھے ہو جاتی ہے شرد ہے ششر ہے وسنت ہے تو موٹا موٹا بتا دیتا ہوں زیادہ باری کا آپ کو یاد نہیں رہے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب گرمی کا سیزن ہے گرمی معنی اپریل سے شروع کر لیجے اگادی اگادی سے شروع کر لیجے نہیں تو آپ مکر سنکرانتی سے ہی مان لیجے تو مکر سنکرانتی سے لے کر جب تک گرمی ہے معنی بارش نہیں ہوتی تب تک نیم کے داتوں کی بات کہی انہوں نے تو اس میں چہتر بھی آئے گا وحشاق بھی اب آپ پرانی چیز جیرا دیکھئے کہ ہمارے بچپن میں ہماری دادی کہتی تھی کہ دیکھ چہتر کا مہینہ لگ گیا نیم کے پتے کھا لیں تو اگلے ایک سال تک بیمار نہیں پڑے گا تو وہ سمیں یہی آتا ہے جو باغ بھٹی جی کا کیلکولیشن کیوں یہ جو سمیں ہیں اس میں پت کو بھڑکنے سے بچانے میں سب سے بڑی مدد یہ کرے گا نیم تو نیم کا داتون نہیں تو بابول کا داتون نہیں تو مدار کا داتون لیکن گرمیوں میں سب سے اچھا نیم ہے دوسرا سب سے اچھا بابول ہے گرمیوں میں اور سردیوں کے دن میں سب سے اچھا داتون ہے امرود امرود کے پیڑ کا داتون سردیوں میں سب سے اچھا امرود کے پیڑ کا اور امرود کے جیسا ہی ایک اور پیڑ ہوتا ہے جامن کا بھی داتون کرنے کا نیم بتایا ہے لیکن پتہ نہیں آپ توڑ پائیں گے کہ نہیں لیکن امرود کا آسانی سے مل جائے گا اور پھر زیادہ بارش کے دنوں میں جو وہ بولتے ہیں تو آم کا بھی کر سکتے ہیں ارجن کا بھی کر سکتے ہیں اور آپ بولیں گے جی پوری جندگی اگر نیم کا ہی داتون کریں تو کر سکتے ہیں تین مہینے لگاتار کر کے تھوڑے دن چھوڑ دینا پھر تین مہینے کر لینا وہ تھوڑے دن چھوڑنے کا نیم دیان رکھنا تو پھر آپ بولیں تھوڑے دن چھوڑ دیا تو کیا کریں اس دن دنت منجن کر لینا دنت منجن کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جس ایریہ میں رہ رہے ہیں وہاں کا تیل اور جس چھتر میں رہ رہے ہیں وہاں جو اپلپد لون مہینے نمک اور جس چھتر میں رہ رہے ہیں وہاں کی اپلپد حل دی یہ تینوں ملا کر آپ پاوڈر بنا کے دانت پہ گھس سکتے ہیں یہ بہت اچھا دن تمنجن انہوں نے مانا دوسرا دن تمنجن انہوں نے بتایا ہے گائے کے گوبر کو سکھا کر جلائیں اس کی جو راکھی ہے اس میں تھوڑا کپور ملا دیں تھوڑا سیندہ نمک ملا دیں بہت اچھا دن تمنجن تیسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ تریفلہ چون میں نے بار بار آپ کو بولا ہے تریفلہ چون ہے تو اس کو باریک پیس ہیں دن تمنجن کے لئے باریک پیسنا اور کھانے کے لئے موٹا پیسنا تو باریک تریفلہ چون تھوڑا سیندہ نمک بس ملا کے دانت پہ گھس ہیں تو یہ دن تمنجن ایسے آٹھ دس طرے کے دن تمنجن ہیں بارے قسم کی داتوں نے تو آپ یہ جرور کریں میں نے ٹوٹھ پیسٹ بند کریں اب کیوں کریں ٹوٹھ پیسٹ بند باغوٹ جی اور آدھنک ویجیان کو جرا جھوڑتا آپ پت کے اثر میں ہیں جان لیجے صبح سو کر اٹھیں گے تو موہ میں پت ہی بڑا ہوا ہے لارج اس کو آپ کہہ اب یہ اثر زیادہ ہے تو اس کو کنٹرول رکھنا ہے آپ کو تو اس لئے کہا یہ داتون اچھی ہے لیکن اگر آپ برش کر رہے ہیں پیسٹ کر رہے ہیں تو کیا ہے اس میں چینی ہے چینی ہے نا شگر ہے اب وہ سیکرین کے روپ میں ہے یا کسی بھی روپ میں شگر ہے اور شگر اور پت کا جھگڑا ہے تو صبح اٹھتے ہی اگر آپ پیسٹ کر رہے ہیں جو میٹھا ہے تو سروناش ہے میٹھا برش معنی میٹھا پیسٹ پت میں ملائیں تو پت کو تو بالکل خراب کرے گا ہی اور موہ کو بھی خراب کرے گا کیونکہ صبح کا موہ آپ کا میٹھے کے اثر میں آیا میٹھے کے اثر میں تو ہنڈرڈ ون پرسنٹ چانسز ہیں کہ آپ کے دانت خراب ہونا جلدی شروع ہو اور میرا observation ہے کہ جو زیادہ پیسٹ کر رہے ہیں انہی کے دانتوں میں کیلے سب سے زیادہ لگ رہے ہیں کیلے لگنا مانے دانت خراب ہونا آپ بند کریے یہ اچھا نہیں ویجیان کے حساب سے بہت خراب اور دھرم کے حساب سے تو اور بھی خراب ہے میں کئی بار یہاں بول کے گیا ہوں سبھی کالگیٹ کلوز اپ پیپ سوڈنٹ جیسے ٹوٹ پیسٹ مرے ہوئے جانوروں کی ہڈیوں سے بن رہے ہیں جیسے کالگیٹ بن رہا ہے مرے ہوئے سوار کی ہڈیوں سے یہ پریوک شالہ میں پریوک کر کے ہم پرمانت کرنے کے بات بول رہے ہیں آپ سے کیونکہ میں جانتا ہوں سامنے والی کمپنی میرے خلاف کیس کر سکتی ہے پھر بھی میں بول رہا ہوں کہ کالگیٹ بن رہا ہے مرے ہوئے سوار کی ہڈیوں سے پیپ سوڈنٹ بن رہا ہے مری ہوئی گائے کی ہڈیوں سے کلوز اپ اور فارہنز بن رہے ہیں بکری اور بکرے کی ہڈیوں سے اور اگر آپ شاکہاری ہیں چست جہن ہے اور سبری سبری ہڈیوں کو گھس رہے ہیں تو کہاں دھرم پالن ہو رہا ہے اور آپ تو جہن ہے تو اتنا جان لیجے کہ پرتیق شہنسہ کا جتنا پاپ ہے نا پروک شہنسہ کا پاپ بھی اتنی ہے تو کسی کمپنی نے آپ کے لیے بنایا ٹوٹھ پیسٹ مانے اس نے مارا جانوروں کو اس میں سے نکالنے کے لیے ہڈیاں آپ کے لیے بنایا تو پاپ آپ کے اوپر اتنا ہی ہے جتنا اس مارنے والے کے اوپر ہے تو کسائی کا پاپ اپنے سر پہ کیوں لینا تو کیوں یہ کال گیٹ کلوز اپ بند کر دیجے داتون پہ آئیے نہیں تو دنت منجن آپ کہیں گے چننہی میں داتون نہیں ملتا نہیں ملتا تو دنت منجن بتایا انہوں نے وہ آپ بنا لیجے طریقہ میں نے بتا دیا سبھی رتووں میں ایک دنت منجن وہ کہتے ہیں تریفلہ چون کا دنت منجن کسی بھی رتو میں کیا جا سکتا ہے تو آپ اس کا دھیان رکھیں اب آپ نے دانت بہت صاف کر لیے اب آپ کی آگے کی جو دن چریا ہے وہ کیسی ہوگی آپ کو جو ہے نا پت پرکرتی کے لوگوں کو مالش بھی کرنا ہے ویائیام بھی کرنا ہے بچوں کے لیے تو صرف مالش ہے آپ کے لیے مالش بھی ہے ویائیام بھی ہے تو اب آپ میں کئی بار کنفیوزن ایسا ہوگا کہ ویائیام پہلے کریں کی مالش پہلے کریں تو باگوٹ جی نے کلیر کہا ہے کہ وات کے جو روگی ہیں ان کو مالش پہلے ویائیام باد میں اور پت کے جو روگی ہیں روگی سے مطلب آپ پت کے اثر میں ہیں تو ویائیام پہلے مالش باد میں تو آپ کو ویائیام پہلے کرنا ہے مالش اس کے باد کرنے اب آپ پوچھیں گے کتنا ویائیام کریں تو آپ کے لیے بھی نیم وہی ہے کہ جیسے ہی آپ کے بگل میں پسینہ آیا جیسے ہی وگل میں پسینہ آیا اس کے آگے پسینہ آیا وہ دس منٹ میں آئے تو بیس منٹ میں آئے تو چالیس منٹ میں آئے تو ایک گھنٹے میں آئے تو آپ کے شریر کے حساب سے دھیان رکھئے اس سے زیادہ ویائیام کرنے کی کوشش نہ کریں اب وہ کہتے ہیں سب سے اچھا ویائیام کیا سب سے اچھا تو آپ کہیں گے جی دوڑنا تو بھارت کے حساب سے یہ سب سے اچھا نہیں ہے بھارت کے حساب سے بھارت کے حساب سے یہ دوڑنا بلکل اچھا نہیں ہے کیونکہ دوڑتے سمیں وات بہت پرول ہوتا ہے اور بھارت وات پرکرتی کا دیش ہے دیشوں کی پرکرتی ہوتی ہے کیونکہ گرمی ہے زیادہ علاقے میں گرمی ہے وات پرکرتی کا دیش ہے رکش دیش ہے چننے جیسے دو چار دس بڑے شہروں کو چھوڑ دو جو سمدر کے کنارے ہیں باقی دیش رکش ہے رکش مانے سوکھی ہوا چلتے تو رکش ہے تو بات ہی ہوگا تو بات پرکرتی کا دیش ہے اس لئے دوڑنا تو یہاں بالکل نشد ہے دوڑنا تو نہیں رننگ تو بالکل نہیں وہ ٹریڈ مل پہ دوڑیں وہ بھی نہیں ایکسرسائزر لاکے اس میں بھی دوڑیں بالکل نہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے ویعیام جو سلو ہیں جن میں وائیو نہ بڑھے تو سب سے اچھا انہوں نے بتا سوری نمشکار آپ کے لئے اب آپ چاہیں آسن کے روپ میں مانے یا اس کو ویعیام کے روپ میں مانے تو سوری نمشکار آپ کے لئے سب سے اچھا ہے تو آپ سیکھ لیں سوری نمشکار کسی نے سیکھا ہے وہ دوسرے کو سکھا دے نہیں تو اس پر الگ سے ایک آپ سیشن کر سکتے سوری نمشکار دوسرے کچھ ویعیام ہیں آپ کو تو وہ ویعیام میں چھوٹے چھوٹے اس طر پر دنڈ ویٹھک چھوٹے چھوٹے اس طر زیادہ لمبی نہیں چھوٹی دنڈ ویٹھک ہے اور چھوٹے چھوٹے اس طر کے کوئی بھی ویعیام جس میں بہت تیجی سے پسینہ نہ نکلے سیدھی سی بات گھر میں ہو تو بہت اچھا اب ویسے ماتاؤں کو تو باگوٹ جی کہتے ہیں کہ ویعیام کی اترکت ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ رسوئی گھر کے بھوجن میں لگی ہیں تو بہت سارے ویعیام آپ کے وہیں ہو رہے ہیں جیسے چکی چلا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے سل بٹے پہ چٹنی بنا رہے ہیں تو بہت اچھا ہے آپ کہیں گے ہم کرتے نہیں ہیں میں پریرانہ دے رہا ہوں کرنے لگیں آپ مکسی کا اپیوک کم کریں سل بٹے کا زیادہ کریں چکی کا اپیوک زیادہ کریں مکسی کا اپیوک کم کریں بازار میں یہ الیکٹرک چکی ہے اس کا اپیوک کم کریں وہ میں پہلے بھی بول چکا تھا ابھی بھی بول رہا ہوں کہ آپ چکی کو چلا کے آٹا پیسیں گے اس کی کوالٹی بہت بہترین ہونے ہی والی ہے کیونکہ اس میں گھرشن کم ہے اور گھرشن کم ہے تو اناج دھیرے دھیرے پسے گا اور اناج دھیرے پسے گا تو تیمپریچر نہیں بڑھے گا اور وات والے دیش میں تیمپریچر بڑھنا نہیں کسی بھی چیز کا اور آپ الیکٹرک چکی میں پسوائیں گے بہت تیج گھرشن ہے تو اناج میں ناش ہوتا جائے گا پوشکتہ کم ہونے ہی والی ہے تو ہاتھ کی چکی کا کھا کے دیکھ لیجے ایک روٹی اور یہ بجلی والی چکی کا کھا کے دیکھ لیجے ایک روٹی ایک ہی منٹ میں انتر پتہ چلے تو اگر آپ کریں تو اچھا ہے پھر آپ کہیں گے جی چکی ملتی نہیں میں نے چننہی میں دیکھا دو لوگوں کو جو چکی بنا کے دیں گے آپ اگر ان کو آرڈر دیں تو پتھر والے لوگ یہاں ہیں میں چھے دن سے یہاں گھوم رہا ہوں سڑک پہ دکھائی دیئے تو سل بٹا تو ہے ان کے پاس چکی نہیں ہے کیوں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کوئی لیتا نہیں تو کیا بنائیں آپ لیں گے تو بنائیں گے دو چار بنا ہوا ہے تو وہ بھی اور آپ کو کہیں نہ ملے تو جرور مجھے کریں فون تو ہم کچھ ٹرک بھر بھرا کے راجستان سے گجرات سے بھیجوائیں گے آپ کے پاس ٹرک بھر کے بھیجیں گے تب ہی سستی پڑے گی ایک دو آئے گی تو مشکل ہو جائے گی اور آپ اگر راجستان جاتے ہیں یا گجرات جاتے ہیں تو ایک کا چکی تو ساتھ میں بھی لا سکتے نا اے سی تھری ٹائر میں آپ ساٹھ کلو تک وجن لا سکتے ہیں اے سی ٹو میں سو کلو تک لا سکتے ہیں اور سلیپر کلاس میں چالیس کلو تو لائی سکتے ہیں کنفرم ٹکٹ پہ تو چکی تو بیس کلو سے زیادہ ہوتی ہی نہیں ہے تو آپ بھی جائیں کبھی راجستان گجرات تو دو چکی ایک آدمی لا سکتا ہے تو آپ لائیں گے چکی ہاں تو کیا ہونے والا ہے وہ جو بنانے والے کاریگر بیٹھے ہیں پتھر والے ان کا کچھ روجگار تو بڑھے کچھ روجی روٹی چلے جو ابھی دھیرے دھیرے بند ہو رہی ہے اور ان کی روجی روٹی اگر آپ نے چلائی تو میں نے آپ کو سب سے پہلے دن ایک بات بتائی تھی کہ آپ جندگی کے اپنے سب دکھ دور کریے دیہک دیوک بھوتک اور دوسروں کے دکھ دور کرنے میں مدد کریے تو موکش ملے گا تو آپ نے چکی بنانے والے کا بھوتک دکھ تو دور کیا چکی خریدی تو پیسہ تو ملا گریبی کم ہوئی روجگار پڑا تو بھوتک دکھ بھی اگر آپ نے کم کیا تو موکش کی طرف جا تو چکی ہے سل بٹا ہے کوشش کرے تو بیائیام کی اترکت ضرورت نہیں اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو تھوڑا ہلکا فلکا بیائیام آپ ضرور کریں اور بہنوں کو ماتاؤں کو جو سب سے اچھا بیائیام ہے باغوٹی جی کہتے ہیں فور ورڈ بینڈنگ فور ورڈ بینڈنگ معنی آگے جھکنا تو جتنی بار آپ آگے جھکیں دھیان رکھیں کمر سے جھکیں ہمیشہ تو جندگی میں کبھی بھی درد نہیں آئے گا کمر کا آگے کمر کو چھوڑ کر کہیں سے بھی جھکیں گے تو تکلیف ہے کوشش کریں کمر سے جھکیں جتنا جھک پاتے ہیں وہیں تک جھکیں جرورت نہیں ہے کہ نیچے تک جھکیں ہو سکتا ہے کمر سے جھکیں تو آپ کے ہاتھ گھٹنے تک ہی آئیں وہیں تک رہنے دیجئے سہج ہو کر کریے اسہج ہو کر مت کریں تو تھوڑا بیائیام پندرہ بیس منٹ میں پسینہ آ جائے گا اتنا کافی پھر اس کے بعد مالش آپ کو بھی مالش جروری ہے کیونکہ آپ کو بھی کف کا اثر نہ بڑھے اور آپ کا بکرت نہ ہو تو آپ کو بھی بچوں کی طرح یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ سر کی مالش زیادہ کان کی بھی مالش زیادہ اور باقی شریر کی تو کرنی ہے اور شریر میں سب سے زیادہ مالش تلوے کی پاؤں کی مالش کے بعد اسنان اسنان اسی طرح سے اوبٹن آدھی سے اور پھر بھوجن بھوجن کے بعد وشرام بیس منٹ پھر آپ کا کام پھر راتری کا مالش شام کو چھ سات بجے کا بھوجن اس طرح کا نیم ہے پتو والوں کا اور وات والوں کے لئے کیا ہے